بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو دھرودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نوشکی اور پنجگور کے اندر جو اس اقت آپریشن چل رہا تھا یا چل رہا ہے آج صبح سے لے کر ہم آپ کو مسلسل اس بارے میں اپ ڈیٹس دے رہے ہیں ہمارے پاس کچھ مزید معلومات آئی ہیں آئی ایس پی آر نے مزید وہاں پہ بتایا ہے اور دہشتگردوں کے جو مارے جانے والے ساتھی ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جانب سے فوج کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپریشن مکمل ہو گیا ہے یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور تیسری جو وہاں کے وزیر داخلہ زیاد لانگو ہیں انہوں نے اس بازار کے متعلق کیا کہا ہے جہاں پہ مبیرہ طور پہ یہ دہشتگرد فرار ہو کے چھپے ہیں اور اس سے اگلی جو خبر ہے کہ یہ حملہ تو ہو گیا پاکستان کے ساتھ جوان بھی شہید ہو گئے جس میں ایک افسد بھی شامل ہے لیکن ہم نے انڈیا اور افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے ہینڈرز کے متعلق تو آئی ایس پی آر نے بتا دیا ہے جہاں پہ پاکستان کے خوفیہ ادارے پہنچ گئے ہیں لیکن اس سارے واقعے کے دوران ایران کے حوالے سے انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں اور وہاں پہ لوگ کڑیاں ملانے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں کیا اس حملے کا تعلق بھی کیچ حملے کی طرح کہیں نہ کہیں ایران کے اندر محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور اسی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے نوشکی کا میپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا رہا ہے اور پھر آج اس کارروائی کے دوران افغانستان کے اندر بھی پاکستان کے لیے ایک نفرت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ٹرینڈ چلانے کی کوشش ٹویٹر کے اوپر کر رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن افغان طالبان نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور آج کابل کے اندر وہ نہیں ہو سکا جو یہ پاکستان مخالف لوگ کرنا چاہتے تھے یہ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے پنجگور اور نوشکی کے اندر جو آپریشن ہے وہ کانٹینس چل رہا ہے اور میں نے جب آخری بار آپ کو اپڈیٹس دی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیرہ دہشتگرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں چونکہ چار مزید دہشتگرد مارے گئے تھے پہلے ہمارے پاس نو نمبر تھا تو ہم نے اس کو تیرہ تک آپ کو پہنچا کے بتایا تھا اب آئی ایس پی آر نے اس وقت ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس میں دہشتگرد جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے اور جو مارے جانے والے دہشتگرد ہیں یہ مختلف جگہوں کے اوپر چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکل کے چونکہ بازار جو ساتھ لگتا ہے پنجگور کا خاص کر تو پنجگور کے بازار کے اندر یہ چھپ گئے تھے تو مزید جو دہشتگرد دو ہیں ان کو اڑا دیا گیا ہے اور ان دہشتگردوں کو اڑانے کے بعد اب اس وقت جو law enforcement agencies نے مزید دو لوگ مارے ہیں تو ان کے مارے جانے کے بعد کل جو مارے گئے دہشتگرد ہیں ان کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے اور یہ اس وقت تک وہ لوگ ہیں جن کے متعلق نو جو ہیں وہ بی ایل اے خود مان رہا ہے جس کا انہوں نے نام ان کے جو رینکس ہیں وہ بتائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے مزید لوگ ہیں جن کے متعلق ابھی وہ نہیں بتا رہے تو پندرہ لوگ جو ان کے مجید بریگیڈ کے ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا اب کیا operation جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مارنے کا operation تھا جو دہشتگردوں کو neutralize کرنے کا operation تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور ایف سی کے دونوں کیمپس ہیں پنچگور والا اور نوشکی والا وہ clear کر دیئے گئے ہیں لیکن چونکہ ان کے facilitator یا یہاں سے جو دہشتگرد بھاگے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں تو clearance operation اس وقت جاری ہے اور اس لمحے تک سرکاری طور پر اعلان اس لیے نہیں کیا جا رہا چونکہ جو سات والے علاقے ہیں وہاں پہ سرچ operation ہو رہا ہے تلاشی لی جا رہی ہے اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بی ایل ایف واحد ایک ہم نے چیز دیکھی ہے کہ حملہ کرنے والے دہشتگرد کریں یہ ہمارا operation ختم ہو گیا آپ کا operation کیسے ختم ہو گیا جب آپ کے چار سے پانس لوگ ابھی تک جو ہیں وہ surrounded ہیں تو پھر آپ کیسے اس حوالے سے جو ہے وہ نعرہ لگا سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو بلوچستان کے انٹیریر منسٹر ہیں زیا لانگو انہوں نے important بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنجگور کے اندر چونکہ ملحقہ بازار ہے جب یہ لوگ یہاں سے حملہ کر کے بھاگے ہیں اور اس حملے کو پسپا کیا پاکستان کے law enforcement agencies دیں تو یہ بازار کے اندر چھپ گئے انہوں کا بازار مکمل طور پر بند ہے اور آج آپ نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ اعلانات کیے گئے ہیں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ گھروں کے اندر محدود رہیں جب تک صورتحال مکمل جو ہے clear نہیں ہوتی یعنی وہ دہشتگر جو بازار کے اندر ہیں ان کو بھی بنتا کی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا تو ظاہری بات ہے لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسی وجہ سے یہاں پہ آج ہم نے ہیلیکاپٹرز بھی دیکھے ہم نے signals جو ہیں وہ بھی drop لوگوں کے دیکھے کہ فون ان کے کام نہیں کر رہے تھے انٹرنیٹ کو جو ہے شیڈ ڈاؤن کیا گیا صرف اسی وجہ سے تاکہ جو disinformation ہے misinformation ہے وہ زیادہ market کے اندر نہ پہلے چونکہ ابھی وہ بازار والے لوگ جو ہیں ان کو clear کرنا باقی ہے لیکن اب اس ساری صورتحال کے دوران ایک important چیز ہے وہ ایران والی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو تربت کیس کا علاقہ ہے وہاں پہ پچھلے ہفتے ایک حملہ ہوا اور اس حملے کے اندر پاکستان کا جانی نقصان ہوا اس میں پاکستان کے دس جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اس میں پھر آرمی چیف نے اسے اگلے ہی دن وہاں پہ وزٹ بھی کیا لیکن ایک important بات یہ تھی کہ اس کا جو حملہ آور تھا جو اس کو لیڈ کرنے والا پچاس دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا ان پچاس دہشت گردوں میں جو ان کا لیڈر تھا جس کا نام ممتاز عرف بالاش تھا یہ یہاں سے فرار ہو کے ایران چلا گیا اور ایران کے اندر پاکستان کے جو لوگ تھے ناملوم افراد ان کو کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں انہوں نے وہاں پہنچ کے بالاش کا کام چند سیکنڈز کے اندر تمام کیا اور وہ ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی آج جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جو ہینڈلرز ہیں جو ان کو ہدایات دے رہے تھے جہاں سے یہ انسٹرکشنز لے رہے تھے وہ لوگ براہراست افغانستان اور انڈیا سے ان کو انسٹرکشنز دے رہے تھے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس چیز کو انٹرسپٹ کیا ہے جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ دن کے اندر ہی پاک فاؤز نے آج بتا دیا تھا لیکن اس چیز کو لے کے اب پاکستان کے جو عام لوگ ہیں جو عام شہری ہیں کچھ جنلسٹ ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان اور انڈیا کے اوپر تو بات کر رہے ہیں جو ظاہری بات اس کے اندر انٹرسپٹ بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اس دورے کے دوران سی پیک کو لے کے ہم تھوڑا سا کریں پھر جو کرکٹ آ رہی ہے وہ اور اوبرال افغانستان کے جو تھوڑی سٹیبلیٹی آئی ہے وہاں امن ہے اس کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ بیچے نہیں کہ وہاں پہ تو بڑی ریٹیلییشن ہے بڑی بغاوت پاکستان کے خلاف ہے تو اس دوران اب یہ جو بی ایل ای کا ایلیمٹ ہے اس کے متعلقی بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو سیف ہیونز ہیں وہ ایران کے اندر ہیں اور اگر آپ نوشکی کو دیکھیں گے یہ بھی ایران بورڈر کے اوپر موجود ہے تو یہاں سے حملہ کر کے وہاں فرار ہونا یا وہاں سے آ کے یہاں پہ حملہ کرنا اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں آج یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اب اپنے ایران کے جو ہمسائے گورنمنٹ ہے اس سے کھل کے بات کرنی پڑے گی ان کو کہنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا ان کو ریالائز کروانا پڑے گا کہ یہ کتنا سنسٹیو معاملہ ہے اگر اس بار بھی کیونکہ اس وقت آئی ایس پی آر نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی ہے کہ یہ مومنٹ ہوئی کیسے ہے کیونکہ آخری بار تو ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے کون سی سرزمین استعمال کی تھی لیکن اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مزید ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایران کی گورنمنٹ سے اس بارے میں اپنے کنسنس کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بے ایل اے کی سیف ہیونز موجود ہیں اور وہ استعمال کر کے ممکنہ طور پہ پاکستان کو پر حملے کر سکتے ہیں اور کیچ اس کی ایک واضح مثال ہے اس وقت جو ہے جیسے ہی آئی ایس پی آر اس بارے میں مزید ان چیزیں بتائے گا تو ہم آپ سے وہ ضرور شیئر کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے آج ایک اور چیزوں افغانستان سے ریلیٹڈ ہوئی کل ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں جن شخصیات کو پر پابندی تھی انہوں نے بلوجستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کو ریاست نے روکا ان کو کہا کہ آپ کے چونکہ اللہ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے اس چیز کو لے کے آج کابل کے اندر افغانستان کے جدار الحکومت کے اندر ایک مظاہرہ سٹیج کرنے کی کوشش کی گئی مطلب یہ تھا کہ پاکستان مخالف نارے لگائے جائیں اور پاکستان مخالف ہوا کو وہاں پہ بھڑکایا جائے لیکن جو ہم طالبان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلافات ہیں اور پاکستان کو احتجاج بھی ریکارڈ کروانا پڑتا ہے پاکستان نے ان کو بھی جو نیشنل شیکریٹی ایڈوائزر کا وزٹ تھا اس دوران کھل کے ان کو بتایا بھی کہ یہ ہمارے کنسینس ہیں اگر آپ دور نہیں کریں گے تو پھر ہم خود سے ایکشن لیں گے تو آج وہاں پہ اس ایتھنک گروپ نے جو پاکستان کے اندر جو پشتون نیشنلزم ہے اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے آج وہاں پہ اپنی طرف سے ماضی میں فرق کی ہوتا تھا کہ وہاں پہ اشرف غنی کے ٹویٹر سرکاری ہینڈلسن کے حق کے اندر ایک ٹویٹ آتا تھا جس کو پاکستان یہ کہتا تھا کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر انٹرفیر کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس وقت ان کی گورنمنٹ کا اور انڈی ایس جو تھی ان کا پورے کا پورا انٹرسٹ تھا اس کو سٹیج کروانے میں اس کو پاکستان کے بارے میں پھیلانے میں ظاہری بات ہے گروپ ہے ان کے خاص مقاصد ہیں لیکن اس بار کیونکہ وہاں پہ تالیبان کی حکومت تھی تو جو پاکستان مخالف بڑی کوشش آج انہوں نے کابل کے اندر کی تو پی ٹی ایم کے اس احتجاج کو انہوں نے وہاں پہ روک دیا اور اس کی اجازت نہیں دی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک بڑی کامیابی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تالیبان کہیں نہ کہیں یہ انڈیکیٹر ضرور دے رہے ہیں کہ پاکستان مخالف گرمیاں جو ہیں وہ افغانستان اور کابل کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جائے سکتی چاہے وہ کون بھی کرے اب ٹی ٹی پی والا معاملہ وہ ایک الگ ہم اس کو پر کنسرنز ہیں لیکن بارال یہ ایک پاکستان مخالف کوشش ضرور تھی جس کو آج تالیبان نے سر سے پکڑ لیا مجھے مرد راز گندل کو فیس بک ٹوٹر انٹرگیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کے سماعت و خبا شکریہ خدا حافظ